نبی اکرم نور ابن جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خبر دی گئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں صرف خبر ہی نہیں دی گئی بلکہ جنتی ہونے کا ذکر بھی کیا گیا تھا حلیت الاولیاء جرد نمبر پانچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی پہلے خبر دی اور ان کے جنتی ہونے کو بیان کیا یہ صفحہ نمبر دو سو بانوے ہے اس میں حضرت راشد ان سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ میرے آقا کو ملنے آئے جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا قال علی شیئر تو مجھے میرے آقا نے کہا کہ تم کچھ قدم ان کے ساتھ چلو اور ان کو رخصت کراؤ فلمہ برزنا تو جب ہم ان اس آبادی سے نکلے تو باہر رستے پر جب آئے تو سامنے ایک سام پڑا تھا جو کالے رنگ کا تھا اور مردہ تھا فَنَازَلَهُ مَعْرُ عمر بن عبدالعزیز سواری سے اترے فَدَافَنَهَا اس سام کو دفن کیا فَإِذَنْ حَاتِفْ يَحْتِفْ يَا خَرْقَا يَا خَرْقَا اِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ لِحَاذِهِ الْحَيَّةِ وہ سامن کی شکل میں جن تھا اور یہ وہ جنوں کی جماعت جنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا ساتھ جنوں نے ان میں سے ایک جن یہ تھا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتْمُو تَنَّ بِفُلَاتِ مِنَ الْأَرْضِ تم ایک ویران زمین میں فوت ہو جاؤ گے فرمایا جو تمہیں دفن کرنے آئے گا خیر و اہلِ الْأَرْضِ اس وقت روحِ زمین پہ سب سے افضل ہوگا اب یہ جو آواز آ رہی تھی جس میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا کالا سام جس کو دفن کیا گیا ہے یہ ان ساتھ جنوں میں سے ایک جن ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم ویران جگہ پہ فوت ہوگے اور تمہیں خیر و اہلِ الْأَرْضِ دفن کرنے کے لئے اس رستے سے گزرے گا جب یہ الفاظ یہ راوی جن کا نام راشد ہے جو رخصت کرنے کے لئے تمر بن عبدالعزیز کے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے سنے فَقَالَ نَشَكْتُكَ اللَّهِ اِن كُنْتَ مِمَّنِ يَزْهَرُوا إِلَّا زَهَرْتَ لِي عز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یا وہ جو ساتھ راشد تھے انہوں نے کہا کہ جس کی آواز آ رہی ہے اگر اس کو ظاہر ہونے کی اجازت ہے یا یہ اس مخلوق سے ہے جو کہ انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے تو پھر ظاہر ہو کہ ہمارے ساتھ بات کرو وہ ظاہر ہوا قَالَ آنَا مِنَ السَّبَعَ الَّذِينَ بَا يَوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ فِي هَازَ الْوَادِي میں ان ساتھ جنوں میں سے ہوں جنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وادی میں اسلام قبول کیا تھا وَإِنِّي سَمِتُهُ اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا يَقُولُ لِهَازِ الْحَيَّ کہ آپ نے اس سام کے بارے میں ہمارا جو ساتھی فوت ہوا ہے فرمایا تھا لَتَمُوتَنَّ بِفَلَاتِ مِنَ الْأَرْدِ کہ تم یوں ویرانے میں فوت ہو جاؤ گے اور تمہیں دفن وہ ذات کرے گی جو اس وقت روے زمین میں سب سے افضل ذات ہوگی فَبَقَعُوا مَارُو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے حَتَّقَادَ أَنْ يَسْقُتَ الرَّاحِلَتِهِ اور روتے روتے یہ صورتہ آل ہو گئی قریب تھا کہ سواری سے نیچے گر پڑے وَقَالَ يَا رَاشِدْ اب آپ نے جو ساتھ بندہ تھا اس کو پابند کیا اَنْ شُدُكَ اللَّهِ اَنْ تُخْبِرَ بِهَاذَ أَحَدًا حَتَّى يُوَارِيَنِ تُرَابُ کہ راشد تیرے سامنے یہ انکشاف ہو گیا ہے تو میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں قبر میں نہ چلا جاؤں تم نے یہ بات کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی یعنی وہ جو ان کے اندر اخفاء پسندی تھی اس کے لحاظ سے جس کو یہ سب کچھ مقام دیکھنے کا موقع ملا تو حضرت راشد جو انہوں نے پھر حد عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہو کے وفات کے بعد لوگوں کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جنوں کے بارے میں اور اس طرح ایک جن کے بارے میں سرکار نے خبر دی تھی کہ خیر اہلِ ارد تجھے دفن کرے گا اور وہ دفن کیا ہے عمر بن عبد العزیز نے اس جن کو اور یہ بھی یعنی ویسے عام بندہ گزر رہا ہو تو سامپ پڑا ہو تو یعنی اس کو دفن کرنے کا احتمام یہ کوئی ناشری ڈیوٹی ہے نہ کوئی ضروری ہے لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز بھی دیکھتے پہچان گئے اور اس کے بعد پھر اس حدیث کا ظہور ہوا اور پھر انہوں نے اس پر پبندی لگا دی جو ان کے ویسال کے بعد پھر عالم اسلام تک یہ الفاظ ان جن صحابیوں کی روایت کے مطابق آگے عمد تک پہنچے موسیقی موسیقی